ہندی اے پوپو اے علی اکبر نا جان دے آجے سگرا مدینے رول جائے گی سگرا مدینے کھلو کے آندی اے نیسہی لیو میرا علی اکبر آ رہے آجے نیسہی لیو میرا جوان ویر آ رہے آ اوہ ویکھو سواری آ رہی ہے اوہ ویکھو منویں جے لگ دائے ادھی رات نو سگرا دیا کھ لگ دیئے اے منگڑا لیا خواب وچی علی اکبر آ جان دائے سگرا جبھے مار لیندی اے آندی اے ویرہ کتھے ٹور گے اوہ حویرہ منو نظری نہیں آرے نا بابا نظریوں دائے حویرہ نا توں نظریوں نائے اینج جبھے مار لینے شالا مرنے ناویر کیسے دے تینا ہون نیمانیاں پہنا جس پہن دا اے منگڑا یالی یالی اوہ جس پہن دا اے ویر نو کوئی جیڑی کلی ہوئے آندی اے آج ویروں دا تے تنوں پوچھ دا جدو گازی گیا آج اے اوہ دو زینب روئی اے آندی اے میرا کلا رہ گیا آج آج جسی سارے حضرات جناب انور مہر مرہوم انہ دے دس میں شریف دے ختم دے اندر سارے تشریف فرماوا انہ دے بیٹے بائی حدایت علی صاحب بائی جوید مہر صاحب بائی موسن علی بائی علی شان انہ نے اپنے والد صاحب دے اس آل سواب واسطے اس ختم دی محفل نو سجایا جو کچھ نہ احتمام کی تا بڑھائی کی تھی اللہ سب انہوں اپنی پاک بارگا دے اندر خبول فرمائے اب حضرات دے علم دے اندر اے بات منگڑ شریف دے رین والے ہو کہ اے مہینہ کیڑا گزرے ہے محرم الحرام محرم دا مہینہ دا انڈے گزرے آوے اور پوری کائنات اندر پوری کائنات اندر اس مہینے دے اندر ایک ہی ذکر ہوندہ ہے انہوں ذکر حسینہ دینے تو ساں توجہ کرنی ہے دے پھر میں گل کرنی ہے کیونکہ کوئی بھی ایمان اللہ ایسا نہیں کہ جدے سامنے زہرہ باگ دے بچیاں دا ذکر کیتا جائے تو دے اندر مروڑ پہ جائے یا اوہ دکھ کرے یا انہوں تکلیف ہوئے منگڑ شریف آلے ہو اسی جننے میں یا نہ اسی آل نبی دے درد غلامہ آل نبی دے درد غلامہ پہ میں کوئی چودری ہے اوہی آل نبی دے درد غلامہ پہ میں کوئی ملک ہے اوہی آل نبی دے درد غلامہ پہ میں کوئی مہرے اوہی آل نبی دے درد غلامہ پہ میں کوئی مولوی ہے پہ میں کوئی نادخانے پہ میں کوئی خطیبے پا میں کوئی کڈا بھی پڑے مفتی ہے او ہے آلِ نبی دے دردہ غلام ہے تو اسی بڑی محبتہ لے ویڈیو بن رہی ہے اے نا سمجھے مونگڑا لے اے پوری دنیا تک جانی ہیں کل پر سوے کھو سارے یوٹیوب دے فیس بک دے یورپ دک اور ارم و مالک دک اے ویڈیو پھیل جانی ہیں تو میں کہنا جتھے تک بھی آواز جاوے جتھے دے لوگ سنن تو آڑا بھی کوئی بار پر دیس وے چھوے تو آکھن واقع وے ساڑے پچھلے جڑے نے آلِ نبی نا المحبت کرنا لے اس واسطے ذرا محبت دے لو وڈا کر کے اندر آلِ نبی اور مولا علی دے پتران دی محبت لے گے بینی جے اج منو میں تو انو دسندہ مزاوے تو انو سنندہ مزاوے اسی ذکر کتا کر لگے ہم اس مہینے دے اندر اور پھر بابا جی تسی سٹڈی کر کے وے کھو کتابہ پڑھ کے وے کھو انگریز بھی اس چیز نو مان گیا ہے انگریز مسلمان دی میں گل نہیں کر دا مونگڑ شریف آلے ہو ذرا توجہ تو آڑی محبت مینو چاہی دیئے ہو مینو پتہ لگے ہوئے میں مونگڑا جی پڑھنا پہ آتے مونگڑا لے سن دے پہنے جتو بھی تسی آئے ہو میں مان دور نزدیک تو چل گیا ہے انگریز اس گل نو تسلیم کیتا کہا ری صاحب انہاں کہا کہ پوری دنیا دیتے پوری کائنات اندر دو چیزنو بڑا اروج ملے دو چیزنو بولیا جی بولیا میں جی تونے چوپنی بیند دینا دو چیزنو بڑا اروج ملے انگریز کہہ رہے ہیں مسلمان نے کہہ رہے ہیں عیسائی کہہ رہے ہیں یہودی کہہ رہے ہیں کہ دو چیزن ایسیاں نے جنہاں دنیا دیتے بڑا اروج ملے ہیں بڑی شہرت ملی ہے کسی نے انہاں پوچھا وہ انگریز بھی کوئی عام نہیں سی بڑے علی خیاب بندہ سی با شعور سیکر رکھانا لا بندہ سی ہے تو عیسائی سی پل گل وڈی کر گیا مگڑا لے جملے سنو کسی نے انگریز پوچھا وہ دو چیزنو کیڑیا نے جنہاں سب انہاں زیادہ دنیا وے چو اروج ملے ہیں کائنات اندر بلندی ملی ہے وہ دو چیزنو کیڑیا نے انہیں اپنی کتاب دن در لکھے آؤ دو چیزنو کیڑیا نے انہیں کہا پہلی چیز تے سیرت مصطفی کچھ ہی بولو ذرا سبحان اللہ آج میں کچھ دے کے جانا تو ساں کچھ لے کے جانا آج تو اٹھو گے تو انہاں پتا ہوئے گا ساڑے اندر کوئی چیز بیٹھئی ہے انہیں کہا پہلی چیز جنہاں اروج ملے ہیں جنہاں بلندی ملی ہے وہ نبی پاک دی سیرت ہے وہ میرے تے تیرے نبی مصطفیٰ دی سیرت حضور دی زندگی ہے جنہاں انگریزاں بھی پڑے ہیں عیسائیاں بھی پڑے ہیں یہودیاں بھی پڑے ہیں مسلماناں بھی پڑے ہیں انہیں کہے چلو پہلی چیز تے ہو گئی کہ نبی آخر و زمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ آپ دی سیرت نو روج ملے ہیں ہر جگہ تے آپ دی سیرت پڑی جا رہی پڑھائی جا رہی انگریز بھی پڑھا رہے ہیں کیوں کہ میرے نبی تو اللہ کو ہے نبیاں بھی چک ہوئی نہیں نبیاں بھی چک ہوئی نہیں انہیں کہا پہلی چیز منگڑا لیو توجہ فرمائے پہلی چیز انہیں کہا سیرت مصطفیٰ جنہوں بلندی تے عروج ملے ہیں انہیں انگریز انہوں پچھے دوسری چیز گڑی ہے انہیں کہا دسان انہیں کہا دس انہیں کہا دوسری چیز ذکر حسین توجہ کیتی تسی بابا جی جس گھر دے اندر حسین ابن علی دی محبت ہے وہ گھر آباد ہوندے نے جس دل وچھ جناب علی دے بچڑے دا پیار ہے وہ دل آباد ہوندے نے جنہ مسجدہ وچھ مولا علی شیر خدا تے او دی آل تے او دی اولاد دی محبت ہوئے نا وہ مسجدہ آباد ہوندے یا نے میں مگڑا لیو ایسی مسجدہ ویکھی یا نے جنہ انہوں مرموچ وی تالے لگے نے تے میں نے ایک بندہ کھل لگا کاری صاحب ہے مسجدے ایک یوں نہیں ذکر کراندے میں کہا نا کروان جیڑے کروارے نے وہ دستے پہنے یسی یزید نالنے یسی حسین نالا ہون میں پا پڑھنے ہیں تے میں ویکھنے ہیں توڑی محبت کینی کی آلی نبی دی محبت کینی کے دیل وچھ لے گے سینے وچھ لے گے بیٹھے ہوئے تھائیوں تے بابا جی گلی گلی گوچے گوچے نگر نگر اے ہو نارا لا کے کہہ رہے ہیں وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین نا نا ملک صاحب مہر صاحب ڈنڈی نی مارنی میرے حسین دینا تے بولے آر کربلا دے کاری حسین دینا تے بولے آر حج میں بہابتی شانوی پڑھا گا حج میں ذکریں حسین بھی کرا گا حج میں کربلا دے وار ساتھا ذکر بھی کرا گا ملک صاحب مہر صاحب جملے سنے آرے وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین دینا تے ہاتھ بلند کرنے رہے کوئی بندہ ہاتھ تھے لے نہ رکھے ملک صاحب وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا کیا باتیں وہ دل ہی کیا کہ جسے اللہ تنو سلامت رکھے حسین دینا دے ہاتھ بلند کرنا لے وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین جی بابا وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین جی بابا وہ دل ہی کیا کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین اگلا مصرہ سنی بہتر ہے وہ بہتر ہے وہ بہتر ہے وہ کہ جسے نے کھویا نہیں ہی حسین جی جی اللہ دی قسم موٹھا کے آنا جی 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 آج حسین دا نعرہ لاوے لوکان دے دل بھٹ دینے میں نوان دے واقعہ کربلا کیوں بیان کرنا آئے میں کہا میں کرنا آئے میں حسین حسین کرنا آئے میں حسن حسن کرنا آئے ساڑھی مہاں نے گڑتی دے کے دسے آزیں میں پترا ہسی یزید نہیں اسی حسین آئے آئے ہائے جی 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 اسی حسین آئے جم نے سن جایا رہے اسے واستے کہا رہے بہتر ہے وہ کہ جسے ملک صاحب مہر صاحب جملہ سنی بہتر ہے وہ کہ جسے نے کھویا نہیں حسین کہ آپ آتے بہتر ہے مگڑا لے تو آڈی حسین بہتر ہے وہ کہ جسے نے کھویا نہیں حسین اگلا مصرہ سنو جائے اگلا مصرہ سنو جی بڑی بڑی گال کر لگا اینہ ہم آؤں سے کہہ دو اب شور نہ کریں توجہو جتنے اندر حسین میں وینہ بندیان ہوں اینہ ہم آؤں سے کہہ دو اب شور نہ کریں کیوں تیبا سکر بلا کیا بات ہے نوجوان نو دھوڑی تیبا سکر بلا تک سویا نہیں حسین تیبا سکر بلا تک سویا نہیں حسین تیبا سکر بلا تک سویا نہیں حسین اٹھے جن شباز فضائے اندر توجہ جن شباز فضائے اندر سب تو وقت پرواز حسین دیئے جیدہ ہاتھ سلامت ایک وری چکے میرنل اٹھے جن شباز فضائے اندر اٹھے جن شباز فضائے اندر سب تو وقت پرواز حسین دیئے گفتار کردار تے ہر ایک شہر ایتر بیکھی ہو گفتار کردار تے ہر ایک شہر دیئے جن شباز فضائے اندر آہی اندر زندہ بہت ایتر بیکھو جہ دل نہ مچ لے دفیر گل کریم گل سخیاں دیو رئیے گل سیداں دیو رئیے پھر میں مصرہ پڑھن لگاواں مگڑا یا لے ہو پھر مصرہ دین لگاواں اٹھے جن شباز فضائے اندر سب تو وقت پرواز حسین دیئے گفتار کردار تے ہر اکش ہے گفتار کردار تے ہر اکش ہے بابا جی گفتار کردار تے ہر اکش ہے واللہ قابل ناز حسین دیئے واللہ قابل ناز حسین دیئے ہنج تے نماز نے سب پڑھ دے مگڑا لیو ہنج تے نماز نے سب پڑھ دے سب تو وکری نماز حسین ہتھ بلاند کر کے بول سب تو وکری نماز حسین جی جی بابا سب تو وکری نماز حسین پھر میں کہنا چاہنا ہوں ہنج تے سب نے نماز پڑھ دے ہنج تے سب نے اے ویڈیو ساری دنیا تک جا رہی مگڑا یا لے ہو ذرا مول پا یا رہے ہنج تے نماز نے سب پڑھ دے سب تو وکری نماز حسین دیئے سب تو وکری نماز حسین بولو سب تو وکری نماز حسین دیئے پھر میں نوکہ لین دیوں وہ دل ہی کیا وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جسے نے کھویا نہیں حسین بولو میرنال سارے ملکے سارا مجموع بہتر ہے وہ کہ جسے نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے رب کعبہ عزتی قسمیں مگڑا لیو جننیں بکشیچیا جانا جی نہیں نا دے صدب بکشیچیا جانا جی میں ممبر دے بیٹھا کوئی بندہ اٹھکے میں نا گل کرے مجموع بچوں میں رب کعبہ دے قسمیں سو کتابان دا حوالانا دوا دے میں مجرم ہوں کتابان وخانیاں میرا کام میں ہیں ایدر توجہ فرمائے جی جنہوں جو ملے ہیں جنہوں جو مل رہے ہیں تو قیامت دن میں جنہوں جو ملنا زہرہ دے پتران دا صدقہ ملنا ہے کہ جنہوں یا علیہ جنہوں انہوں دا ملک صاحب ذکر ہوئے فر کنجوس بانکے نہیں بینے چاہیے دا اگلے دن میں ہوں کہیں دا بندہ کہیں لگا کہیں دا کاری صاحب میں اللہ دی قسمیں میری زمینہ بھی ویک جانا میرے ڈیرے بھی ویک جانا میری ہر چیز ویک جائے من حسین دی محبت دے ویچ گوارہ میں ہر چیز ویچ دیاں گا حسین نیشہ داں گا حسن دے حسین اوہ بچیا پتر بیجا تھا لے اوہ نہ اٹھیں اجدر توجہ کرے ہو گل سمجھے ہو جی گل بڑی وڈی بابا جی اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے آج اے نا پائیاں دے اب دنیا تو گین ہے نا مولویاں ریلیاں کڑیاں مولویاں جلسے کیتے کی جلسے کیتے مازاللہ نعوذ باللہ میں مسجھ بیٹھاں کاری صاحب ایس چیز دے گواہ اگر سوشل میڈیا ویڈیو ویڈیو اندھے اونگے اوہ نہ یزیدنو نا یزیدنو واقعہ کربلا تو بریو زمہ کرنو واسطے اوہ نہ ریلیاں کڑیاں تے بقیدہ کتاباں ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں لے شڑیاں وہ یزیدہ قصور اے اوہ کہہ رہے نے اوہ کہہ رہے نے یزیدہ قصور مینو تو آڑا کوئی ڈار نہیں کوئی بندہ سنے نہ سنے اٹھ کے ٹوڑ جائے مینو کسے دا کوئی ڈار نہیں میں اپنی کبرچ جانا تو ساں میری کبرچ کسے جانا ہے تو آڑی کبرچ کسے جانا ہے آج چار پتر بیٹھے نے اس پہ ہو دے باب کلہ کبرچ گئے نا پتر تے نہیں گئے بابا نہیں جا ساکتے ساڑے والدین جانے انہاں وکلے ہیں جانے مینو ایک مولوی آکھا لگا تو سی ایڈینڈیاں موٹیاں کتاب ہیں لیکشڑیاں نے یزیدنو بری کر نواز تے جی یزیدہ تے قصور ہی کوئی نہیں سی مسئلہ سمجھو میں ایتھ باب دی شانوی نال پڑھنی ہے یزیدہ تے قصور ہی کوئی نہیں میں کہا اچھا قصور کیا ہوں نہیں اے جی یزید شام سی تے واقعہ کربلا کتے ہویا ہے میں جے تیرے دل وچ مگڑا لے حسین نقشنا نہ کر گیا تے تاں گل کری کوئی مولوی آیا سی گل اندروں سنا کے نہیں گیا جملے سنی میں کہا کیوں رہ لیاں کٹی ہیں اوہ جی یزید بے قصور میں کہا چلو قصور وار ایسی یا نہیں ہے انہوں بعد وچ گل کرنے ہیں پہلا مولوی جی اے دسو یزیدوڑا لگ دا کی اوہ بولو مگڑا لے ہو گل میں پہ کرنا ویڈیو بن رہا ہے یہ کوئی ڈار دی وجہ تو نہیں ساری دنیا پہ سنے گی میں گل پہ کرنا جے کسے پوچھنے تو میں پوچھے جے کسے فیر مارنا تو میں مارے میں ڈنگ کیا دی چوڑتے حسین نہیں آہ الحمدللہ کسے مولوی دا ڈار نے کسے کو لے کے نہیں کھاندہ آج در جملے سنے ہو میں کہا بھی اے تے بعد ویڈیو گل کرنے ہیں کوئی کسور وار ایسی یا نہیں ہے میں مولوی جی صرف ایک گل دا جواب دیو یزیدنا تو آڑی کو رشتے داری ہے کوئی تلک ہے بابا جی گل سمجھو کوئی تلک ہے میں نے آخر لگا سلطانی ایک اڑی گل کیتی یزیدنا تلک میں کہا مولوی جی جدنا تلک ہوئے نا تو او دے خلاف گل کیتی جائے تو تلک آلے انو تکلیف بولو منگڑا لے تلک آلے انو تکلیف ہون میرا جو کو منگڑوے چی یار ہوئے تو میں نے سیال کو بندہ ہو دے بارے گل کرے تو میں انو کہنا خبر دا یار میرا یار میرا چاچا ہے میرا ماما میرا تایا ہے رشتے داری ہوئے تلک ہوئے لوگ دے خلاف گل سن دے لوگ دے خلاف گل سن دے جنہ نالنسبت ہوئے لوگ دے خلاف گل سن دے بابا ساڑے سامنے کوئی منکر حسین آوے اسی ہو دی گردن نہ لا دیئے بولو صرف گلہ نے صرف تقریرہ نے نہیں اسی ہو دی زبان نہ کھیچ دیئے جنہ نبی دے خلاف بولے جنہ زہرہ پاک دے پاک بچیاں دے خلاف بولے کیوں سانو محبت ہونا نال جنہ نال محبت ہوئے دے خلاف گل سنی جا سکتی میں بڑا وڈا نکتہ سمجھا چلا جے تو آڑے پینڈ رو اگو سمجھاوے نہ ہوئے تو آڑی قسمت گل میں سمجھا چلا جے بابا جنہ نال تلک ہوئے او دے بارے گل بندہ سن دا نہیں جنہ نال نسبت ہوئے میں کہا مولوی گالتے میں یزید ہی کیتی ہے پیڑ تیرے اندر پہ گئی ہے میں نو لگ دے تیرا کوئی تلک ہو دے نال ہو دے نال توجہ فرمایا جے ہو دے نال ہے وے آنڈا نہیں تلک دے کوئی نہیں میں کہا پتر دا نا یزید رکھیں گا آنڈا استغفر اللہ میں کہا جے پتر دا نا یزید نہیں رکھ دا تے یزید ماما لگ دے جی دے بارے کتابان لکھی ہوں میں کہایا سنے ساٹا ایمان سنے آن سنے مگڑا آلیاں دا ایمان سنے آم مگڑ شریفی جن سارا مجمل لگا یو یا یہ ساریاں برادریاں بیٹھے یا یو یا نہیں آ میرا ایمان سنے میں کہنے لگا سلطانی تیرا ایمان کیے تیرا یقین کیے تیرا عقیدہ کیے حسین بارے میں کہا سنے مگڑا آلیاں میرا یقیدہ ہے یہ دل بھی حسین ہے ہے کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے گوائی دے کیامرامین بھائی سار یا نوے یہ دل بھی ہنسینی ہے کیا بات ہے بابیو یہ دل بھی ہنسینی ہے یہ جا بھی ہنسینی گو چپا کے کیا پینڈ نو پتہ لگے یہ دل بھی ہنسینی ہے یہ جا بھی ہنسینی ہنسینی بولے یہ دل بھی جی بڑی میربانی جناب یہ دل بھی ہنسینی ہے یہ جا بھی ہنسینی کیا بات ہے اللہ تو نوے ہنسینی دی محبت دھوے اللہ خبر وے جو ہنسین دے نانے دا ساتھ دھوے جیڑا محبت اہل بیدا ہو پتہ رہے ہاج نہیں بیسکتا ہاج کنجوسی نہیں کر سکتا ہاج اندروں بولے گا ہاج او دا دل بولے گا ہاج او دی رو بولے گی ہاج او دی زبانے بول کے یا کھیں گی یہ دل بھی ہنسینی ہے یہ جا بھی ہنسینی ہے یہ دل بھی ہنسینی ہے یہ جا بھی ہنسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمہ بھی ہنسینی ہے حسینی یاد حسینی یاد حسینی یاد الحمد کے اپنا تو ایمہ بھی ہنسینی ہے ہم دیکھیں اپنا تو مینوں اکھیں لگا سلطانیہ کتھوں شیر لے آئی میں کہے میں نبی دی زبان چھو لے آئے اکھیں لگا یوں کی میں میں کہے سن میرے محمد دی زبان نبی دی حدیث نا یاوے لکھر بیا جرمانہ داواں محمد دی زبان نا یاوے لکھر بیا جرمانہ دے کے جاواں میں مولا یلی دے ویر دا فرمان سنا چلا سنی سنی میرے نبی نے فرمایا لوگو محمد دا فرمان بابا سنی آرے میں کسے مول بی دی گال نا ہی کار داواں میں کسے پیر دی گال نا ہی کار داواں میں کسے فکیر دی گال نا ہی کار داواں میں اس محمد دی گال کی تھی یہ جدی زبان ویچوں رب بول داواں جدی زبان ویجو رب بول دائی اللہ بی کس میں بابا محمد فرما نایوے میں سرکٹا دیا جڑا چور دی صدایو میری سلطانی دی سجا اگر حدیثہ نایوڑ اگر سیہاستہ نایوے میرے نبی نے فرمایا محمد نے فرمایا محمد نے فرمایا چھڑے آرے میں کیا کم لیوالے یا یہ نہ دیشان کی ہے یہ نہ دمکام کی ہے بابا پھر محمد زبان بولی فرمایا حسین و منی و آنا مینال حسین فرمایا حسین محمد و جو میں محمد حسین نہیں 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 اگلی گا سنے میرے نبی نے فرمایا حسین میرے و جو میں حسین و جو میں حسین و جو میں حسین و جو میں حسین و جو مینوے ایک مولوی آنکھا لگا ایک بیویں ہوں سکتا ہے ایک بیویں ہوں سکتا ہے کہ حسین انا نہیں بھی چونوے اللہ تونس سلامت رہے ویخ آئی در توجہ فرماؤں میں پہلا تونس سامنو ڈار کی سیدہ نہیں میں جنہ دے بووے دا کھانا میں اونا دا گانا ہے میں بڑے مولوی میرے پیچھے بے لیں قسم خدا دی باواجی میں آنکھا لیں تونہ در تونہ در میں کہا جو مرضی سمجھو اے مرنے دے پتا لاکھ جانے اے مرنے دے پتا اچھا میں اوہ حدیث پڑھنی ہوں اس تو اگلی بھی پڑھنی ہوں جملے سنوے پہلا گل سمجھو اللہ دی قسم جنہ دے دلوے تھانڈ پہن دی ہوئی اٹھے دے نہیں میں نے ایک آکھا لگاوے جدو مولا علی دا ناؤن دا ہاتھ کیوں چکانے میں کہا حدیث پڑھ دے ہوں میں کہا میرے نبی آخری حاجت ہے آئے 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 یدیرے ہم دا مقامے سوالک صحابہ سامنے کھڑے نے منگڑا لیا تیرے دل چکالے واجی گئی تنہو سمجھ آ جانی ہے اہلِ بیعت ہے کی چیز نے اے نہ تو بغیر تکسے دا گزارہ ہی کوئی نہیں اے نہ تو بغیر تکسے برادری دا گزارہ ہی نہیں اے ہے یا اللہ نے اے جے علی دا ہاتھ چکیا فرمایا سنو لوگو من کنتو مولاہو فہازا علی 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 دا نالو فہازا علی مولا فہازا علی مولا فہازا فہازا اچھا کچھ بندے ہیسے ہونے نونا کہنا ہمیں مولوی صاحب نو ختم تے بلایا سی اے آئی تے ختم جی اونا دے نا دے صدقہ تیرے ابیدی بکشش ہونی ہے اللہ دے قسم اٹھا کے آنا پہا اے میں ممبر تے بیٹھا مسجد مسجد جملے سنے آجے جینا دے اندر اینہ دا پیار نہیں نا او نمازہ بھی پڑھ لیں تے اللہ قبول نہیں کرتا میں نوہا کھل لگاؤ کی میں میں کہا مولوی جی کنیاں پڑھ دے ہو آندہ ساتھ کنیاں ویڈیو بن رہے ہیں میں گل کرنا پہا میں پکی تے پی ڈی گل مور لاؤں گا تے جیڑا علی اللہ اوے انہوں دار نہیں ہوندہ او کلاوی اوے دے کر بلا دا نقشہ بدل شڑتا ہے ربے کابا دے کس میں بابا جملے سنے آجے میں کہا کنیاں پڑھ دے ہو آندہ ساتھ میں کہا ٹھیک ہے میں کہا جی دوں سجدہ کر دے ہو جی کرنے رکو کر دے ہو جی کرنے میں کہا پھر سجدہ کر کے کی کر دے ہو آندہ تو آنوں نہیں پتا ملک صاحب مہر صاحب جملے سنے آجے میں کہا تیرے کل پوچھنے آنکھر لگا آج جڑی نمی نسل زیادہ پڑھ جان دی او آندہ نہیں ہو یار ہمیں لنگر پکان دے اونا دے نا آدہ ہمیں لنگر سبیلہ لاندے لنگر پکان دے یہ دا فیدہ ہی کوئی نہیں مسجد جے دے شڑ ہو جنازگاہ جے دے شڑ ہو جڑے اے انہوں کو نمی نسل آ رہی ہے اوہ زیادہ پڑھ گئے ہیں اے بابا جی تُسی دس پندرہ سال پیچھے جاؤ نا ہر کاردے اندر جمعہ رات دا ختم دو آیا جان دا سے ہوندہ سی کے نہیں سی ہوندہ میرے توجہ کرو میں کچھ تو انہوں دے کے جانا جے بلایا جانا پھر کچھ لے کے جاؤ ساڑیاں دادیاں ساڑیاں ماما جمعہ رات دا ختم دوانا کیوں دوانا کہ جمعہ رات انہوں روما کا آرندیاں نے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے میں کولنگال نہیں کروں گا ہون جدو نوی نسل آئی ہے نوی نسل آئی ہے نوی نسل آئی ہے وہ کوئی پتہ نہیں جمعہ رات کی ہیں وہ پرانے ٹور گئے نا بابا ہر کارویچ لنگر پکایا جاندہ سی اور ہر کارویچ دسمی محرم نے مانیاں نے چاول پکانے تھوٹیاں پر دیاں پردیسن کے نہیں لوگ پردے وہ اگوں کسے پتہ نہیں تھوٹیاں ہوں دیاں کی نہیں بابا بابا پڑھنا گھل نہیں بندی حسین دا نوکر بننا گھلو بندی آئیتر توجہ فرمایا ہے جی میر بانی میں گھلنا پکییاں کرنی آئیتر توجہ فرمایا ہے نماز توسی بھی پڑھ دیو نماز میں بھی پڑھ دیو میں نے مولوی آکھا لگاوی کیوں میں کہا کنیا نماز آکھا ساتھ پانچنے تو ساتھ کی میں پڑھنا ہے اندھا میں تجدی بھی پڑھنا ہے آوابیلوی پڑھنا مگر تو بعد میں کہا بڑا پریزگار تمہیں اندھا ہو میں کہا جی تو اتہ ہی آدھ وچ بہنا پہلا مجمع تو لے کے آخری مجمع تک جے گال تُساں زائی کر چھڑی میں انہوں دو کھوئے گا میں میند کیتی زائی نہ کرے اتہ ہی آج بیٹھاں کہ اندھا بے گیاں میں کہا کی پڑھنا ہے اندھا اتہ ہی آدھ پڑھنا میں کہا پڑھ کے سلام پھیر لینا کوئی بابا جی تو اتہ ہی آدھ پڑھ کے سلام پھیر لی دا کچھ ہی بولو پھیر بولو اتھے مگر نکتہ پیش کرنا اتہ ہی آدھ پڑھ کے تُسلام نہیں پھیر سکتا اجے اگے کچھ ہے اگے اگے کچھ ہے میں نے مولوی اکھل لگا نبی دا خیال آجائی تے نماز نہیں ہوں دی میں کہا چلے در لانتے تیرے تے تے تیرے عقیدے تے تو نبی دی گل کرنا ہے اوہ نماز ویچھ نبی بھی آ رہے ہے تے علی بھی آ رہے آیا اے ہائے میں کہا مولوی نماز پڑھنا آئے اجھے جملے سونے تیرا سینہ نہ تر پیتے کال کری میں کہا نماز پڑھنا آئے انگھا پڑھنا ماں میں کہا کنیانہ ساتھ میں کہا اتہ ہی آتھ پڑھنا میں کہا پڑھنا ماں میں کہا سلام پھیرنا آئے ہن دے نہیں نہیں سلام نہیں پھیر دا میں کہا کی کرنا ہے موسلم شریف دی حدیث میرے محمد نے فرمایا نماز دی قبول جیدی نماز ویچ محمد بھی آئے گا یو دی آل بھی آئے گا نماز دی قبول ہونی ہے جیدی نماز ویچ محمد آئے گا نماز دی قبول ہونی ہے موسلم شکیر موسلمでしょう موسلم شکیر موسلم شکیر موسلم شکیر موسلم بنو حمر موسلم ملوی جی ای کون نے آلے محمدی کون ہاں دے تون دس میں کھا میں تے دس آگا تیرے مو تے زبان تیری زبان تی آلے محمد دے نا نہیں آسکتے اسی تے تکڑیاں تے پالنے اور اسی تے لنگر کھانے اور میں کھے سن میرا ایمان کیے میں کھے تو آنے نبی دا خیال آجے نماز میں یوں دی اللہ نے پتا سی مولویاں ڈنڈی مارنی ہے یہ نیال نبی نل بغض رکھنا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں تنوں مسیح تے بلاگ میں وزو کرواگ میں ایمام دے پیچھے بٹھا کے اپنی نماز ویج بٹھا کے ایتھے یا کھانگا او تھے نہیں مانتا ایتھے تے پڑنا پیڑا او تھے نہیں مانتا ملک سا مہر سا بلہ زکر سمیں سلطانی جملے دے چلائے میں کھائے تھے ذکر کی دائے محمدی والا آلے محمد آہا محمدی والا آلے محمد میں کھائے مونگر شریف آلے آ پھر مننا پینا آئے ہی نماز بھی یہ نا دیئے قرآن میں یہ نا دائے حزان میں یہ نا دیئے مسلح بھی یہ نا دائے ہی ممبر بھی یہ نا دائے پھر مننا پینا آئے جی دی نماز بھی جو حسین نہیں ہو دی نماز قبول نہیں حسین کربلا دے ٹپے دے کھلو گے پوری یزیدی اتنوں للکار کے دس گینے سمارا دے ٹھم آیا 7 مرسونالا دھر مجھا بھی ساتھ سونالے سمارا دھر مریض سونلے ٹو ساتجت کے بھی مار جانا آئے حسین کٹ کے بھی زندہ رہ جانا آئے جی حسین کٹ کے بھی زندہ رہ جانا آئے جنن شریعہ تن پتر وارے جنن اذاہان تو یلی اکبر وارے آئے جنن قرآن تو کا سموا رہے اللہ دی قسمیں رون والے ہو ہے باپ جیدہ مولا علی ہوئے ہے جیدی مہا جنابیں زہرہ برگی ہوئے بابا جی جیدون تصمیم و حرم دا سورت لویا ہے ملک سا جملے سن جایا رے ہے کربلا دیکاری حسین دا زکر ہے نیزے تے چاڑ کے قرآن پڑھنا لکاری حسین آج مولوی سبی کرامیچ قرآن پڑھ دینے آن دینے بڑا سونا قرآن پڑھ آگے میں کھیا ربے کا بادی قسمیں ہے مسجد ویچ قرآن پڑھ آگے تھے بڑا سونا پڑھ دا آئے تھے جیسے حسین نے نیزے دینوک دے قرآن پڑھ آئے میرے امام نے نیزے دینوک دے چڑھ کے قرآن سن آیا ہے فرمایا دنیا والے ہو سنو حسین پیا بول دا آئے سنو زہرہ دا بچہ پیا بول دا آئے ہے مونگڑایا لے ہو جملے سن جایا رے جیدون تصمیم و حرم دا سورت لویا ہے میں بندے ویخریاں ماں بیٹھے ہوئے نے جملے سنے آرے جنابِ حسین جنت البکی والچے را کی تاہے تھرمایا نیم آیا جاہاں بابا علی آجاو علی پاک آجاو آج حسین کربلہ آئے اوے لوکو پیوں مانال بڑیاں بہار آئے یوں دیاں نے جنا تک مولا علی زندہ رے نے مونگڑ والے آر کسے دی جورت نہیں حسین والے آنکھیں چوکے وے کے آئے کسے یزیدی دی جورت نہیں اوئی امام حسن والا آنکھیں چوکے پتہ سی پیوہ زندہ آئے اوئی باپ زندہ آئے اوئی سیردہ سانی زندہ آئے اوہ مہرہ دیتے مہرہ سنے سنے آرے پیوہ یوویتے یکے کھلو جاندہ آئے اندھے خبردار حسین رومینہ نی زینب رومینہ نی امی کلزوم رومینہ توڑے بابے نے توڑی مانالوادہ کیتا ہے میں زہرہ دے بجیاں نو رون نہیں دیاں گا میں حسین دیاں کھوجی اتھرو نہیں اون دیاں گا نی زہرہ میں تیری زینب نو دکھی نہیں اون دیاں گا بیاں سا باندینے باپ مرے تے سر ننگا ہووے ملک صاحب اللہ دوڑی اتھرو کبول کرے ہوئے باپ مرے تے سر ننگا ہووے آتا ویر مرن کانڈے خالی ہوئے مان ماں پاج ہوئے مونگڑا یا لیو جناب زہرہ جنہ طلب کی اندر لیٹھی یانے اے تھے زینب پیروں دیئے اے تھے سکینہ جا کے پوپھو نو جفا مار لیا ملک صاحب جملے ضائع نہ کرے ہوپ زندگی دا پتا کوئی نہیں کتھے سا موک جانے نے ہو مسجد ویچی سا موک جانے بننے موک جانے ہوئے مونگڑا دیو چودریو جملے آجے سنے جایا اللہ دی کس میں ترے سینے ویچھ ہر باہرم نقش کراؤ اے تھے سکینہ پیروں دیئے ہن دیئے پوپھو یا مان ساریاں میں نے یہاں دیاں نہیں سکینہ تو سبا یتیم ہو جانا نہیں سکینہ تو رہتے یتیمی دا ٹیٹر لگ جانا جناب زہرہ جنہ نے پوپھو نو جفا مار لیا ہر جگیٹے پوپھو یا مان میں نے دسے آجے میں نے پتا یتیم کینو یا دے جناب زینب دیاں جیخہ نکل گئی آنے اپنے جناب والا سینے لالے آئے سینے لان کے فرمایا نہیں دیئے سکینہ چے آلے نبیدہ پیار لے کے بیٹھائیں چے کربلا دے شہیدان دی محبت دل چے بسا کے بیٹھائیں بھابا یا اللہ دی کس میں تیری اکھ دایا تھروی آگے سمجھ تیری میند قبول ہو گئی بھابا جی توڑا بینہ قبول ہو گئی حج مونگڑا والی و جملے زیانہ کرے آرے میرے امام فجر دیاں ازانہ دا ویلا یو یا فرمایا وی علی اکبر آجا حج پیو دے جار پتر بیٹھے ہوئے نے ہو تھے میرے حسین دا تھارا سال دا یلی اکبر ہے رون والی و جوان پتر اکسیڈنٹ وی جمار جان ہوئے ساری زندگی پیو روند رہندے نے ساری زندگی پینہ روندیاں رہندیاں نے ساری زندگی ماما روندیاں رہندیاں نے ہاندیاں نے سا اید والے دین کپڑے نئی پانے ہوئے ساڑا ویڑا یجڑ گیا جے ساڑی بہار مک گئی جے ہوئے آلے نبی نل بیار کرنا لے ہو ہوئے آلے نبی دے گم ویچ رون والے اللہ تنو دنیا دا گم نہ وخاوے آس ہون میں تنو کی کہہ رہیاں ویڑا پتھر تلنا بیہ کے جاویں ہج روکے تو جملے سنکے در جاویں تیری اللہ قسمت بدل چھڑے گا خرمایا نیسکینا ہج تیرا بابا سامنے ہج تاویزیں حسین سکینہ یوں دیئے جھڑی بابے دے سینے دے سیر رکھ دیئے ساری رات پی یو دا متھا جمدی رہندیاں دیئے میرے آبابلا میں نو چھڑ کے نا جایا حسین سامنے پہ نظر ہوندائے ادھر فجر دیاں یا زانہ یوں گئے اے بابا جی دن چڑھ دا پی آئے آلے نبی دے ظلم دا دن پہ چڑھ دا ہے اے آلے نبی دے کمبی دے بابا جی ظلم و ستم دا دن تلو ہوئے ہو رہے آئے میرے امام نے فرمایا علی اکبر آلہ ہوئی اللہ توڑے پی عوضی بخش کرے اے نا دا صدقہ ہوئی کربلا دے بچڑیاں دا صدقہ ہوئی کربلا دے شہیدان دا صدقہ ہوئی لوگ کو جملے زائی نہ کر جایا رہے میرے امام نے فرمایا علی اکبر آجاؤں جی بابا حسین اکماؤں ہوئے فرمایا اے سامنے ٹی لیتے کھڑا یوں جاؤں حاج نانا محمدی آزان سنا دے اے مگڑا والے ہوئی کیسا منظر رونائے جڑا ہے وی شبیع رسول بن کے آیا حج دی شکل وی حسین دے نانے برگی حج دی صورت وی زہرہ پاک دے پاپا برگی فرمایا وے علی اکبر آج حج کربلا تے ٹی پیتے چڑھ کے آخری ازان دے دے حج تیرا بابا آخری نماز بڑھا جاوے گا اللہ دی قسم ملک سا مہر سا جملے زائی نہ کر آرے ہی دروں ازان ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ ہلی اکبر دی آواز کربلا دیا ہم مہم مجھ گونی بابا اللہ تیرا رونا کبول کرے توڑے اتھرو اللہ کبول کرے روندہ یوووے جیدہ کوئی گیا یووے تڑفتہ یوووے جیدہ کوئی نقصان ہویا یووے کوئی چیاؤں پترانو جوان کار کے آج مونگڑ چھٹ گیا آئے آج پینڈ چھٹ گیا آجے آج یار چھٹ گیا آجے آج پیلی چھٹ گیا آجے مینہ سا باندھے نے دکھی یہ دے گالے ہوئے دکھی یا جانے تے سکھی یہ نو اونا تکریران سون کے دوڑ جانے لنکر کھا کے دوڑ جانا میں اندروں سون میں کی پیا یا ناو ہوئے دکھی یہ دی ہوئے گل دکھی یا جانے تے سکھی یہ نو کے خبران ہوئے باپ جیناں دے ہوئے سجنوں باپ جیناں دے ہوئے موتنے مارے تے روندنی تاکے تاکے کبران باپ جیناں دے موتنے مارے جیناں دا پیو گیا تو پتر بے روندے نا بابا رب گابا دے تور تساں ہی جانے تو تور میں ہی جانے میں اید والے دن پیو وہاں کپڑے نہیں پاندے بے کھا میں کہا جا جا خوشی دے دے نے کہندہ تو اڑے واستے بے ساڑے واستے میرا جوان کے ہے میرے پتر دی لاش ہے جے بھی میری آنکھاں دے سامنے ہوں دیئے اے نا سمجھو کہ پیو پیار نہیں کردہ اولادن الباب بڑا پیار کردہ جے جدو علی اکبر نے آزان دیتی نا تے جناب زینب دے خیمیاں ویچے رون دی آواز آئی تیرا سارا مجمع پہ روندہ مونگڑا لے اللہ دی قسم عبادت عبادت میرا حسین دے گم ویچ محمد رویا ہی بخاری شریف دی حدیث نہ ہوئے وزر تم میں سلمہ راوی نہ ہونتے میں جو رمد آرہاں تو کیڑے فتوے دے کیڑی انگل نہ کرنے میں وینا مولوی دا پتر فوت ہو جائے تو نا روئے نا روئے رونہ پہندہ ہے بابا ربے کعبہ دی قسم عبادت مجمع لگئی زہرہ پاک دا پاک بابا تیرے تیرازی ہو جان کربلا دے کاری حسین تیرے تیرازی ہو جان جملے سننے آجے یہ دویں علی اکبر نے آزان مکمل کی تھی بابے نے بازو کھول لے نے فرمایا وہ اکبر آجا وہ میرے پتر آجا جاندیوری پہ ہو دے سینے لگ جاؤ تھنڈ پا جاؤ ہوئے سک پتراندی وہ ڈا ڈا ڈی ہوندیں تھے کہہ کنی لوگ سیانے آج ملک ساو سارا پینڈ رو رے آئے آج سارا پینڈ پیار ہوندہ آج آلے نبید حب دار رو رے تھرمایا پتر آ آجا جاندیوری بابے دے سینے لگ جاؤ آجا جاندیوری حسین دے سینے لگ جاؤ ہوئے لوکوں میں مندر ویکھے آوے ہوئے پتر سودیا جاندہ آجا 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 کے طرف جائیوں میں گل مکان لگا پانچ چھے منٹ رہ گئے جملے سنے آرے میرے امام دے پتر نے آتھ جوڑے نے حرج کی تھی بابا حسین میں نو جان دیا اجازتہ دے دے آرے میرے امام نے علی اکبر نو سینے لالیا آؤ منگر دی جامیا مسجد ویچ بین کے طرف آنا لیا حاج آل نبی دا نوکر تقریر پیا کر دا آئی حاج حسین ابن علی دا غلام آیا آئی حاج کربلا دے کاریاں دا نوکر آیا ہے حاج حسین دا منت دار آیا ہے حاج سن میں غلام کی کہہ رہے آؤ میرے امام نے فرمایا وے پتر آؤ جی بابا حسین حکم کر آرے حائی منگران والیا درد دل نو جملے سن جایا رے حرمایا پترہ کی آنا آمیں حرج کی تھی بابا میں میدانے کربلا جانا جانا آؤ بابا میں میدانے کربلا جانا جانا آؤ بابا جی میربانی جملے سن جایا رے حلی کا گربی کیا آگر ہے حلی کا گربی کیا آگر ہے جس گھر کا بچا بچا او لوگ کو سنو میں کی بیانا حلی کا گربی کیا آگر ہے جس گھر کا بچا بچا ہرے جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے آئے 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 تین دین دے ترے آئے سید تین دین دے ترے آئے سید ہویاں سا بیتیاں خوش ایک زباناں آئے پھر بھی ود ود آئے جاناں دیتیاں میرے غازی شیر جواناں چنابے ایمہ ہم نے ٹھارا سال دا پتر سینے لالیا آئے میں تنو کربلا دی ایک تصویر تیرے سامنے رکھا لگاواں کربلا دا ایک چھوٹا جا منظر تیرے سامنے بیان کر لگاواں تیرا تیل نہ رووے تے فکر کرنی یوں تیریاں اکھا نانا میں اون تے فکر کرنی یوں بھیرے ایمہ ہم نے فرمایا یالی اکبر وے پترہ میری طرف اجازہ دے جا سامنے تیری پوپھو دا خیمہ اے ہو زینب تنو پترانا لوی زیادہ پیار کیتا اے ہو تیرے کپڑے دون دی رہی گا ہے علی اکبر چھوٹیاں یوں دیاں دا میری پہنے تنو لے لے آئے اونا پیار اونا محمد نل نہیں گیتا ہو تیرے نل گیتا اے تنو نے ہلان دی رہی گے سر میں پان دی رہی گا تیرا متھا جو مکے آن دی سی مدینے آلے او اے میرے ویر حسین دی نشانی ہے اے میرے بیرا حسین دی نشانی ہے بھابا جی ویر پتر نونا لے کے حسین جناب زینب دے خیمے دے سامنے گے نے جملے سنیا رے ارج کے تی ویرا کے میں آئے ہو فرمایا نی زینب یلی اکبر تنو ملن آیا ہے نی میری شہزادی گے حاج علی اکبر تیرے گھنو اجازت لین آیا ہے اے منگڑا والے آلے ہو بندہ چیک کر کےڑا اٹھ کے جاندہ ہے کےڑے دل دے اندر سکون نہیں آ رہیا کس دل دے اندر مروڑ پیدا ہو رہیا اے دروے کھی میں کی پیا پیان کرنا ہو دیرے ایمہ ہم نے فرمایا وہے پترہ بول جناب زینب نے جپھا مار لیا جپھا مار کے فرمایا مسوم بتی جیہ بولت سی میں شملان ظلف زنجیر دے رہے مزلوں مبتی جیہ بولت سی وہے پھو دیے جانے آجے اللہ دی قسم مگڑا والے ہو آجے کسے پیند دے ویردے گار پتر پیدا ہو رہے اے مٹھیاں یا ماند دی جے اے مگڑا دیاں گلیاں ویچ خوشی یا ماند دی جے آن دی اے اللہ نے میرے پتر نو نشانی دی دی جے جدو علی اکبر پھویا ماند سامنے کھلو تا یونا ہے جدو محمد دی تصویر سامنے کڑی یونا ہے مزلوں مبتی جیہ بولت سی میں چملان ظلف زنجیر تیرے اگلا مصرہ سن کے ترب جائیں گا اے منوی اپنے بجڑے نئیوں یاد رہنے وے علی اکبراں منوی اپنے بجڑے نئیوں یاد رہنے اکبر پھولنی نئی تصویر تیری اللہ دی قسم رونا لیا کون علی اکبر خود پھویا مانے گھوڑا تیار کیتا فرمایا شدادیا مک جانا آئیں میں مک جانا آئیں وے علی اکبر وے میرے آ پترا آج وی پوپیاں نو بڑے چاہے ہوندے آج وی اللہ دی قسم پوپیاں نو بڑے لاد ہوندے ملک صاحب مہر صاحب بڑے پیار کر دی ہونے تے پوپو زینب ورگی ہووے تے بطیجہ علی اکبر ورگی ہووے اے رونو والے آجملے سنیں اگلے دنے سے آل کوٹ لاری اڈے تے اکسیڈنٹ ہویا حجے پیوہ نہیں پہنچیا پوپوز ایتھے ہی رہن دی سی فون آیا یو دے نمبر تھے سانو نہیں پتا تو کی لگ نہیں ہے جوان دی لاش بھئی ہوئی یا اللہ دی قسم منگڑا لیا پوپو نو جتیاں پول گئی آنے چادر لینی پول گئی ہے اپنے پتر نو آن دیئے گڑی کڑ میرا جوان موگ گئی آئی ہوئے میرا پتر موگ گئی آئی میرے ویل دین شانی دور گئی آو ہوئے شالا مرن ناویر کی سیدے ہوئے مونگڑا یالے یالے ہو شالا مرن اے محرم گزر چل آئے جے پورے مہینے تیری آخ نہیں روئی جے سارا مہینہ تیری آخ دایا تھرو نہیں آیا پھر سمجھ میں کی کیتا ہے ہای آلے نبی نو کی نا یاد کیتا ہے میں کربلا والے آن دے دکھ ویچ شامل ہویا کہ نہیں ہویا ہوئے شالا مرن ناویر کی سیدے آئے آئے ہوئے شالا مرن ناویر کی سیدے تینا ہون نیمانیاں پینا سکینا رون دیئے ہاں دیئے پوپو یالی اکبر نا جان دے آجے سگرا مدینے رول جائے گی سگرا مدینے کھلو ہاں دیئے نیسا ہیلیو میرا یالی اکبر آ رہے آجے نیسا ہیلیو میرا جوان ویر آ رہے آ اوہ ویکھو سواری آ رہئے اوہ ویکھو میں نویں جے لگ دائے ادیرہ تنو سگرا دیا کھلگ دیئے مونگڑا لیا خواب ویچی علی اکبر آ جان دائے سگرا جا پھے مار لین دیئے ہاں دیئے ویرہ کتھے ٹور گئے اوہ ویرہ میں نو نظری نہیں آ رہے نا بابا نظریوں دائے حویرہ نا توں نظریوں نائے اینج جب تھے مار لینے شالا مرنے نا ویر کی سے دے تھے نا ہون نیمانیاں پہنا جس پہن دا مونگڑا یالی یالی اوہ جس پہن دا اوہ ویرہ نا کوئی جیڑی کلی ہوگے آن دیئے آج ویروں دا تے تنوں پوچھتا جدو گازی گیا آج او دو زینب روئی ہے آن دیئے میرا کلہ رہ گیا آج اوہ میرا اوہ 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 محام دا پتر جوان کربلا دے اندر گوڑا دھوڑا یا شمر پوچھتا کون آیا ایک بول کے کہن لگا اینجی لگ دا اے جمیں مدینہ محمد آگے آئے جمیں شریعت دے وارس آگے نے حلی اکبر دا گوڑا دھوڑے بھابا جی سجیوں تیران دے ہم لے ہوگے نے کھپیوں تیران دیاں بارشاں یوں گے یا نے میرے امام دے پتر دے سینے دے تیر لگ رے نے کتے برچی آ رہی گے محر صاحب جملے مکا کے تقریر چھڑن لگا ہوں کتے تلواراں پیاں چل دیاں نے کتے نیزے پے وجدے نے ربے کابا دی قسمیں رون والے آ اوہ پیوں ماں دے سامنے پترانوں ساٹھے لگ جائے پرداش نہیں جیوں دے ہی پے اوہ پیچھے ٹر جان دے نے آ دے نے میرے گلوے کھیاں نہیں جان دا میں کہا واہ حسین یا حسین تیریاں یک کھان دے سامنے علی اکبر کس گیا آئی تیریاں یک کھان دے سامنے نیزے پے وجدے نے تیران دیاں بارشاں یوں رہیانے حسین پاک توڑ کے علی اکبر در سرگود وچلے لیاو فرمایاوے علی اکبر اکھاں باندھنا کریں حجے زین پوڑا ہے حجے اکھاں باندھنا کریں حجے میری پینڑا ہے حجے لوگوں پینڑا نوں پھر پرامان دیں اولاد نالکیسی محبت ہوں دیے حضور ایمام اوزین فرما دینے جنے ملنا ہے میرے جیندے نو حجے ملنا ہے میرے جیندے نو حجے ملنا ہے میرے اکبر نو اوہ ہو دیر نالاوے آجاوے اے دور چلیا میرا اکبر جے اے دور چلیا میرا اکبر جے میری سگرانوں آکھو آجاوے تو دیر نالاوے اے دور چلیا میرا اے دور چلیا میرا اکبر جے میری سگرانوں آکھو آجاوے اللہ پاک میرا پڑھنا توڑا سننا کبول فرمائے جی مو گئی ہے اپنے ٹائم دے میں چھڑ دیتا جڑا ٹائم سی اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کبھلا کے اللہ جو کچھ پڑھیا گیا تیری پاک بارکت اندر پیش کرنے میری اللہ پہ بول فرمائے ازدہ سواب میری اللہ بلخصوص 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 نبی پاک دے توسول دے نال نبی پاک دی آل دے توسول دے نال جناب زہرہ پاک دے پاک سجدیاں دے توسول دے نال جناب موترم انور مہر مرہوم میری اللہ انا دی رون میں اس حالے سواب کرنا میری اللہ خبیر فرمائے اثارے بندے یا اللہ انور مہر مرہوم دے اس حالے سواب باستے آئے انہیں شہار شیبان کے آئے میرے اللہ انا دے اٹھے ہوئے ہٹاں دا سبکا انا دین دواماں دا سبکا میرے اللہ عمر مرحوم بی کامل پاسی شور م cet فرماؤ میرے اللہ انتبیتے بای عدیہ صاحب جوویس صاحب م اسم صاحب علی شان صاحب ان سبر جمیل اطاف فرما بابا جیدی انتیاں پوتر ہیں ان سور جمیل اطاف فرما میرے اللہ سبر گزے عجری عظیم اطاف فرما مونگر شریف دے قبرستان اندر جنے لوگ دفن ہو چکے ہیں مرے اللہ ساریں بخشی فرمائی مرے اللہ ساریں بخشی فرمائی پورے پیڑے دے کبرستان پہ اپنا خاص کرم اپنی خاص محضبانیا فرما اے میری اللہ جنہیں لوگ چل کے آئے ہیں جس گشنڈ تو چل کے آئے ہیں دور تو نزدیک تو چل کے آئے ہیں جدے جدے والدین دنیاں چھٹ گئیں مرے اللہ ہمارے بخشی فرما جنہ جنہ دے والدین زندہ نے انہا دے صلیہ اپنے اولاکے تدر ارکائے مدائیں فرمائیں یا میرے اللہ باغ دا تین یا دے سایہ السلامت رکھیں باغ دا پتران دے سایہ السلامت رکھیں میرے اللہ سے گناہ گاراں کو باکشنا ہاراں اسی سے یا گاراں تو قادری مطلق ہے اینے بندے روئے میرے اللہ ذکر امام حسین علیہ السلام دے پتران دے ذکر رجتی یا دے ذکر رجتی رون والی اقتن پسند دے تو قرآن جو فرمایا فَلْيَدْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا قَسِيرًا تھوڑا حسیہ دو زیادہ رویا کرو تی اللہ دے قرآن دا تیسل ہے میرے اللہ جو روئے انہ دے رون دا صدقہ کر کے انہ پہجان دے والا صاحب دی بخشے فرما انہ دے نانگیاں ویچوں داگگیاں ویچوں جنے فوت ہو چکے سارے دی بخشے فرما عدل کریں تے تھر تھر کمبن کچھی آشانہ والے فَسْل کریں تیرے بخشے جامن میں ورگے موقع لے میرے اللہ جو میں لوکری پیش کی تھی آلِ نبی دے دربار دے اندر حضور دی پاک آل دی کچاری دے اندر جو میں پڑے آپ نے اس لائق نہیں میرے اللہ قبول فرمائیں انہا لوگا موڑا لے محبت سنے آئینہ دی محبت دی آل مولا تا فرمائیں سمکبر دے عذاب جہنم دے عذاب فرمحفوظ فرمائیں صلی اللہ تعالی محمد وعلا قدی ہی و اصحابی ہی اجمعین برحمت خیل عرق